السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں جی تو بھی بز یہاں پہ آج تیاری ہو رہی ہے لنچ کی تو پہر کے کھانے کی بہت دنوں کے تگوشت کھا کھا کے طبیعت بھر گئی تھی لہذا آج ہم نے سبڈی بنائی ہے سبڈی میں ہم نے بنائی ہے قدو قدو شریف وہ ان کے میں نے قدو بنایا ہے ایکشلی جب میں قدو بنا رہی تھا میں نے دیکھا جب میں رہی سے بھی تھی سوڑی ٹھیکی کہ آپ کو آج قدو کی رہی سبھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرپا جو ہے فائنل لوک میں نے آپ کو دکھا دیا یہ روٹیاں پنا رہی ہوں میں اس طرف قدو شریف کو ہم سرب کریں گے روٹی کے ساتھ اور اس طرف ساتھ چٹنی بنائی ہے گرین چٹنی بنائی ہے میں نے بھرینے کی رہائی لیتی اور ساتھ سپیر چاور کو ہر کین ہے دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ قدو کے ساتھ سپیر چاول دیکھنے بہت مزا آتا ہے آپ کو بھی ٹرائی کر دیکھئے گا چٹنی سپیر چاول اور گناہوہ قدو یہ دیکھائیں ریوز کو روٹی چپاتی دیکھائیں یہ دیکھیں ریوز چپاتی تیار ہے اب میں تین چپاتیاں ڈالوں گی مزہ پیسا کریں آپ نے پین اٹھا کے سائٹ پر کر دیکھیں اس کو یہاں پین لگائیں یہ گرم ہے بہت زیادہ ہے لائن میں کھا دیکھیں وہ گرم ہے وہ دونوں طرف سے ہیٹ لگ رہی ہے نا اس کو کیونکہ میری اشاءال کو قدو شریف پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے کھلاؤں گی لیکن کھلانے کے لئے ساتھ اس کی بھی بھی بات ماننی بڑتی ہے نا یہاں پہ ہم ٹکیاں فرائی کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں کھلان بنا رہی تھی قدو کا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ ٹکیوں کی جاری کی تھی آلو کی ٹکیاں بہت جھڑپٹ بن جاتی ہیں میں نے آلو کٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے پین میں پانی ڈال کے تو اس کو بوائلن سے لگا دیا ہوا تھا کیوں اس کو ساتھ ہی میرا سالن تیار ہو گیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے آلو مارے بوائل ہو گئے تھے ان بوائل آلو کو ہم نے پھوک کے ساتھ ہم میش کر لیا اور اندر جو ہے وہ مسالہ در ہے جا لیے اور پھر میش کرنے کے بعد ٹکیاں میں نے آلو ساتھ ہی ایک ایڈ جو ہے وہ سکرمبل کر لیا اب ہم ساہ سا ٹکیاں فرائی کریں گے یہ شاہل کو کھڑو خرانے کا طریقہ ہے آلو کی ٹکیاں اس کو سامنے ساہب کھڑو میں رکھوں گی دے گے پھر 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 بہم کھڑو کریں اے گی ڈیم میں میرے ناااا ہاتھ گھلو کیا ہے آپ کے ہاتھوں کو ہاتھ ہونگو ہاتھ ہو ہے پھر 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 موبائل پھر پھر آہ آہ چھیک ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے جناب آپ ڈال کے ہاتھ ایک پھل کے بانگ ہے دو پھل کے میں نے وہ ڈال لیا ہے اچھی سیر میں تاب میں پیاری سپروں کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی وہ آپ کو یہ کہنا تھا کہ کچھ نہ جو ویورز ہیں ہمارے دیکھنے والے اور ورڈسا پہ ہمیں میسیجز بغیرہ کر رہے ہیں انڈوں کے حوالے سے انفرمیشن لینے کے لئے تو وہ میں بتاتا جانوں آپ کو کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو میں ہی آپ کے سوالوں جواب مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پھر وٹساپ پہ پھر ڈیٹیل پوچھنا چور کر یہ کیسے کتنے گرام کا ٹھیک ہے نا تو ویڈیو مکمل دیکھا کریں آپ کو ہر بات کا بتا جل جائے گا مکمل ڈیٹیل آپ کو ادر سے ہی مل جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں ہم نے میٹھے میں پھرشنی بنایا ہے میٹھے میں کیا بنائیں گے میٹھے میں چھے سال بجمہ سائنس توس بنا لیں گے ہاں توس بنا لیں گے اچھترا بھونوں نے بھی اس کو پھر کریں پھر کریں جائے دیکھو دیکھیں میکنے ماشا اللہ چھے بھروں ہمارے پھر کریں 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 اچھا جی تو اپنے میں ویورز کو بتاتا چلوں مجھے نا اسلامہ بار سے شاید آرہی تھی وہ چکس کے لئے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان ہم نے چکس لینے آئے ہیں پسرور کا بندہ تھا ہاں پسرور کا بندہ تھا جی وہ باز جی ہے کہ چکس ہم ان کے لئے ہی مطلب کے انڈے رکھتے ہیں چکس نکلوان ان کے لئے ہی نکلواتے ہیں جو ہمیں پہلے سے آرڈر دیتے ہیں اور اڈوانس پیمنٹ جو کرتے ہم ان کے لئے ہی چکس نکلو آگے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے جو انا فیفٹی سیکس رکھے ہوں ہیں ایٹھنگ کے لئے فیفٹی سیکس رکھے ہوں ہیں تو وہ بھی ازر سے ہالکور کے ہی ہیں بھائی تو انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے تو اڈوانس پیمنٹ بھی انہوں نے کر دیو ہی ہے تو آپ میں بسی کسی کو بھی چاہیے ہو چکس چاہیے ہو تو وہ بھی مل سکتے ہیں اگر چکس چاہیے تو اس کی اڈوانس پیمنٹ کرنے پڑے گی آپ کو آف پیمنٹ ٹھیک ہے نا اشار بہنا کا جہاں لکھنا باہر تو جب چکس نکل جائیں تو جب لے کے جانے لگیں گے پھر باقی کی پیمنٹ بعد میں انہوں نے کلیر کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی ویورز آپ ویڈیو مکمل دیکھا کریں ٹھیک ہے اور لایک شیئر بھی کیا کریں ساتھ میں اور کمنٹس بگیارا بھی کر کے بتایا کر یہاں کو ہماری ویڈیو سے کیسے لگیں اور آپ کو جو کل بنایں گے مشین پہ نا ویورز کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے اگز لگائیں کیا حساب ہے تو آپ کو دکھائیں گے کل انشاءاللہ ڈیس تری کو لگائے تھے نا ہم نے ہم نے انڈے تو ابھی اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے ہم وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیا طریقہ گار ہوتا ہے ہچنگ میں انڈے لگانے کا اور کیسے اس کو سوری میں بات کٹ ہوں آپ کی یہ ہمارا دوسرا بھلکا تیار ہوگی جی تو بیورز آدھے جس جس نے لنچ کرنا ہے ہم تو لنچ کرنے کے لئے تیار ہیں تو ہمارا آج کا لنچ ریڈی ہے بھی ہم لنچ کرنے کے لئے بیٹھنے لگیاں تو میں نے تھوڑ جا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنی ویڈیو کا آخری پارٹ اشارل بیٹا میں نے اپنے دوسری بنایا ہے کھالو گی بیٹا ہے سینی کہتے کھگوچی سے زیادہ تھنڈی ہوتی ہے سمر میں دیکھو میں نے آپ کے ساتھ باپ بھی بنایا ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہش ہوگی ہے چلو ٹھیک ہے جی تو بیورز آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے ہیں ویڈیوز تو میری ویڈیوز پر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ شاید لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ میری ویڈیو کو ویڈیو کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو جا وہ آپ کو آن ٹائم ملتی رہے جب آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ